آپ گوگل پہ جا کے صرف چکن فیلڈ ریسپیز جو ہے وہ یا یہ سرچ کریں یا سوپ صرف سرچ کر دیں چکن فیلڈ سوپ تو آپ کو وہاں پہ اتنی ورائیٹی میں سوپ ملے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کی اصلاح لے تم جی میں زشانہ لکھا ہوں کوئی بھی چیز جو ہے وہ جو حلال جو مسلمان کھاتے ہیں اس کو ضائع بھی کرنی چاہیے جیسے ہم بکری بھی پائے کھاتے ہیں بڑے پائے کھاتے ہیں اوجری بھی کھاتے ہیں تو اسی طرح سے جی چکن کے پنجے یہ بھی ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے جب میں ملیشیا اور تھائیلینڈ میں تھا تو وہاں پہ میں نے فرائیڈ چکن لیا تھا تو جو سٹال لگے ہوئے تھے وہاں پہ وہاں پہ بھی انہوں نے فرائیڈ کھاتے ہوئے تھے اس میں کولیجن اور کارٹیلیج اس کے ساتھ ساتھ کیلشیم اور پروٹین کی بھی کافی مقدار ہوتی ہے جوڑوں کے لیے بڑے فائدہ مان رہتے ہیں تو ان کا سوپ بناتے ہیں چلو کریں ان کو ساف کریں باقی میں نے ساف کر لی ہے کہ آپ کو ساف کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے ساف کریں بڑے اسانی سے ساف کریں بہت سے لوگ پتہ نہیں کیسے سمجھتے ہیں چکن کے پنجے کھانے کو یہ بڑی اسانی سے ساف ہو جاتے ہیں آپ پھر آپ ابلے پانی میں بھی ڈال کے اس کو ساف کر سکتے ہیں ویسے بھی اسانی سے ساف ہو جاتے ہیں کوئی نہیں جیسے آپ پائے ساف کرتے ہیں ویسے اچھی طرح سے دھوٹین کو ڈرائی کرنے پہلے اس کے بعد آپ کے اوپر اس طرح سے تو یہ جس کی انسانی جلگی آپ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو پکڑیں یہ دیکھیں یہ بڑے آرام سے ساف ہو جائیں آپ ابلے پانی میں بھی اس کو ڈال کے ساف کر سکتے ہیں اس کی انسانی اتر جائے گی اچھی طرح سے اس کو ساف کر لی تو جی پنجے ہمارے تو وہ ساف ہو گئے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ والا اسہ جہاں پہ ناخن ہوتا ہے یہ والا ہے آپ نے کٹ لینے سب کی یہ اس طرح سے کر کے یہ سانی کے ساتھ کٹ لگ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ صاحب نے صاحب کر لیا اور یہ صاحبت پنجہ ہمارا جہاں پچ گیا پنجے ہمارے اوپے جی تو ابھی ان کو ایک بار پھر سے واش کر دیکھیں یہ ہو گیا جی اس میں ڈالیں گے دیکھیں مرچیں سابت جانے دیتے ہیں تھوڑا سے اس میں لائسن لائسن کتھوڑا توپ کر لیں یا پوٹ لیں سابت مسالے اس میں کالی مرچ بادیاان ہے لونک تیز پاک داچینی بڑی لائچی کالی جو ہے اور تھوڑا سا زیرہ یہ سارے مسالے شامل کریں نمک نمک بار میں جس کو چاہیے ہوگا وہ ایکسرا سے بھی ڈال لیں اس کو ایک اوبال آنے تک پہلے ہائی فلیم رکھیں گے جب اوبال آ جائے گے اس کی فلیم لوگ کر دیں گے یہ جی اوبال آ چکا اب اس کی آگ بلکل کم کریں گے اور اس کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنڈے تاک لو ہیڈ پہ پکنے دیں گے اس کو دوبارہ سے کور کرتے ہیں اور ایک ڈیڑھ گھنڈے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو جی ہے اس سے ڈیڑھ گھنڈا ہزا چکا ابھی چولے کو بانگر دیا ہے اور سوپ ہمارا بلکل کھوڑ ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن اللہ کھوڑی سی اس کی باب نکلیں گے پھر اس کو عادی لے کے چلیں گے یہ دیکھئے باہ خوشبو تو بڑے مزے گی آ رہی ہیں سوپ ہوں خوشبو اللہ مزے گی آنے تو ابھی کرنا نہ کریں اس میں سے گوٹیاں ساری اٹھا کریں اس پتیلے میں ٹرانسفر کریں گے یہ دی اب یکنی جکنی بھی ہے اس کو سٹریم کر لیں سوپ کو اور یہ جو باگ گیا یہ ویسٹ یہ دی گرمہ گرم سوپ اور یہ دی کالی میرچ اس کے اوپر ڈالیں چکن کے پنجوں کی زبرداز کی ریسپی اور بھی اس کی بہت سچی ریسپیز ہیں آپ گوگل پہ جا کے صرف چکن فیلڈ ریسپیز یا یہ سارچ کریں یا سوپ صرف سارچ کر دیں چکن فیلڈ سوپ تو آپ کو وہاں پہ اتنی ورائیٹی میں سوپ ملے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کی بہت سے ورائیٹی میں کورما بنا سکتے ہیں آپ اس کی اکڑائی بنا سکتے ہیں فرائے کر سکتے ہیں اور پلاوٹ بنا سکتے ہیں بریٹی بھی بنا سکتے ہیں سوڑے رہی ہے کنیکٹیڈ رہی ہے چینل کو سبسٹرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیٹن کا بٹن بلا دیجئے اور ایسے مزے مزے کے بزید ہے ایس پیز لے کے آزد ہوتا رہوں گا تو اللہ حافظ پھر ملتے ہیں